کہتا جی کہ اگر فلائٹ مس ہو جائے یا اگلے دن ہو تو احرام کھول سکتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے محترم دوزرگو بات سمجھو مثلا ہم ائرپورٹ پہ آئے غسل کیا دو رکات پڑی لبیگ پڑا احرام باندھا لیکن جہاز کینسل ہو گیا یا ہمارے کاغدات میں کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ ہم سفر کے قابل نہیں رہے تو اب احرام ہم نہیں کھول سکتے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم نے احرام پاک دی یا جا لڑا ہم احرام کھول دی بلکہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم حالت احرام میں رہیں گے ایک دن دو دن جتنے بھی مدد گدر جائے اب فلائر مل گئے اسی احرام میں ہم آئیں گے اچھا کبھی ایسی حالات ہوتی ہیں کہ جانے کی امید ہی نہیں رہی کاغدوں میں کوئی ایسی غلطی تھی کہ اب کوئی امید ہے تو اس وقت بھی احرام ہم نہیں کھول سکتے جب تک کہ حدود حرم کے اندر ہماری طرف سے ایک بکری دی بھیگی جائے احسان ادا کی جائے ہمیں اطلاع ملے ہم سر مڑھائیں پھر احرام کھول احرام کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب چادر باندری باندری نکال لیں حضور پاک رحمت دعالم خاتم اللنبیاء حرم کے کنارے پہ مقام حدیبیہ پہ پترہ سو لشکر کے ساتھ احرام باندھ کے بیٹے رہے کافر آنے نہیں دیتے یہ تو قرآن کا مطلہ ہے یعنی یہ کسی مولوی کا مطلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہو فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ بِنَ الْحَدِيَرْ اگر تمہیں روض دیا جائے تو اب تم نے ایک جانور قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں اور جب تک وہ قربانی نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے جب حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا سلوح ہو گئی اور یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ آپ اگلے سال آکے عمرہ کریں گے اس سال ہم آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانور جو ہیں وہ ضبیہ کریں سلوڑائیں اور احرام کھولیں اور پھر ہم مدینہ کے لیے واپس روانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ فرمایا لیکن صحابہ بیٹھے رہے تو حضور پاک کو یہ بات بڑی ناگوار گودری کہ صحابہ نے میرے حکم کی تعمیر کیوں نہیں کی تو حضور بی بی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف لائے بی بی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عالمہ اور بڑی سمجھدار رہت تھی انہیں دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ حصہ انہیں بٹھایا حضور پاک کے انہیں کہا انہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی بات ہے کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں اور انہیں میرا حکم نہیں مان رہے تو بی بی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا راض نہ ہوں صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ مدینہ سے احرام بات کے آئیں اور حد حرم پہ آگے روپ دی جائیں اور پھر اس شرائط کے ساتھ آپ نے صلح بھی فرمانی ہے ان کو یہ بات بڑی گران گدری ہے وہ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ شاید ابھی باہی ناظر ہو جائے جی برید آ جائے کہ چلو حقے والوں میں حملہ کرو جنگ کرو تو وہ تو شہید ہونا بہتر سمجھتی ہے بغیر ہو رہے کہ مامر جانے سے آپ ایسا فرمائیں صحابہ کو نہ کہیں اپنے جانور کو جا کے ذیبے کریں اور حجام کو بلا کے اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں کچھ نہ کہیں صحابہ حضور واپس آئے جانور ذیبے کیے حجام کو بلایا اپنے سر پہ اس طرح پھرایا بس اتنی نیر دی کہ صحابہ دوڑ پڑے سب نے اپنے اپنے جانور ذیبے کی اس طرح کروائے تو وجہ کیا تھی اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی واحی نہیں آئے گی اب ہم مکہ نہیں جا سکتے تو اب مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر ان احصر تم روک دیے جاؤں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضروری کہ تمہیں دشمن روک دے ہو سکتا ہے بیماری روک دے دشمن روک دے یا ایسی اصباب پیدا ہو جائیں کہ راستر میں کوئی جانور ہے کوئی بلا ہے اس سے جان جانے کا خط شاہ ہے پھر بھی تم روک گئے تو کسی حالت میں بھی روک دیے جاؤ تو تمہیں احرام کھولنے کا حق نہیں ہے احرام میں رہو گے اور اس کے بدلے میں یہاں جانور میری پہ کرو گے سر بھی مڑا ہو گے پھر احرام کھولو اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے یہ تو دشمن کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا عزت نہیں ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے جو حضور نے بی بی سے سمجھا یعنی انہیں سلمہ تو سمجھ گئی انہیں حل بھی بتا دیا تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ اسلام دین کے مسئلے میں عورت سے بھی رائے لینے کے لیے ایک منع نہیں کرتا بلکہ بعض معاملات ایسے ہیں جن میں عورت کی رائے پر ہی فیصلہ کرنا ہوگا اور ویسے ہم کر ہی نہیں سکتے تو مسئلہ یہ ہے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابو حریف رحمت اللہ نے تو فرماتے ہیں کہ میں اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اور تیسی جگہ قرآن کہتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں مہینے لگ جائے جب تک بکری حدود حرم میں زیبے نہ ہو آپ احرام نہیں کر سکتے لیکن باقی آئمہ فرماتی ہے کہ جہاں ہمیں روک لیا جائے وہاں پر بھی ہم جانور زیبے کر سکتے ہیں وہاں ہم ایک بکری زیبے کر دیں چونکہ آپ بکری کو وقے میں پہنچانا یا ہر کسی کا مکہ میں آدمی ہو جازی پر کریں مشکل ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ در ہو مثلاً ایک عورت حاملہ ہے احرام باندھ کے آ رہی ہے اس کو خطرہ تو ہے لیکن کہیں ملادت ہو جائے تو جب احرام کی نیت کرے تو ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ محلی حیث و حبستنی کہ یا اللہ پھر میرا وہی مقام ہوگا احرام کھولنے کا جہاں مجھے روک لیں گے اور اگر وہ یہ کہہ دے تو پھر یہاں روکے وہی مکری زیبے کر دیں مرد ہے تو اس طرح پھروائے اور عورت ہے تو بالکٹ آئے اس کے بغیر احرام کھول ہی نہیں سکتے ہو تو بہرحال جن لوگوں نے وہی اپنے ائرپورٹ پہ احرام کھول دیا دو دن کے بعد پھر احرام باندھ کے آئے ہیں انہوں کو فکے میں آکے ایک بکری دم دینی ہو وہ احرام نہیں کھول سکتے لوگوں نے تو عمرے کو مزار بنایا ہوا ہے نا اللہ کے بندے جب عمرے پہ آتے ہو تو کسی عالم دین کی خدمت میں بیعت کے پہلے کیوں نہیں سمجھ لیتے ہو باتیں کیوں نہیں حج عمرہ کی کتابیں لیتے ہو اس کو پڑھو باندھ باندھ پڑھو باندھ باندھ پڑھو جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لو اپنی علاقے کے کسی عالم سے سمجھ لو تاکہ تم کوئی غلطی نہیں کرو ورنہ یہی ہوگا جب چاہاں کھول لیا جب چاہاں باندھ لیا وہ تو مزار بنایا ہوا ہے لوگوں